اسلام علیکم ویلکم ٹوریس کوکنگ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے آج میں ایک نئے ریسپی کے ساتھ آئی ہوں آج میں براونی بناوں گی بہت زبردست سا کپ میں ہم براونی بنائیں گے یہ بہت زبردست سا ٹیسٹ میں بنے گا ایز ایسویڈ ڈیش آپ جھٹ پر بنا سکتے ہیں ویڈن ٹو منٹس تو ضرور ٹرائے کریں ویڈن ٹو منٹس آپ مزے سے براونی بنائیں بچوں کے لئے بنائیں یا بڑوں کے لئے بنائیں بہت زبردست بنے گا بہت سپنجی آپ دیکھ سکتے ہیں میں اسے پریس کر رہی ہوں سوفٹ سا سپنجی سا بنائیں بہت زبردست سا براونی بنے گا تو آئیے جھٹ پٹ سے ہم بنانا شروع کرتے ہیں بہت کوئک ریسپی میرے چینل پر آپ کو دیسی ڈیشس ملیں گی اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو ضرور دیکھیں روز مرا کے جو کھانے آپ بناتے ہیں دیسی ڈیشس ایک نئے انداز سے بنائیں اور میرے چینل پر ریسپیس کو فالو کریں تو آئیے شروع کرتے ہیں براونی کپکیک بنانا زبردست سا سپنجی اور مزیدار سا فیو انگریڈینٹس کے ساتھ شروع کرنے سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں دیئے گئے بیل آئیکن کو بھی کلک کر لیں ریسپی اچھا لگے تو لائک ضرور کریے گا اور اپنے فیملی اور فرینڈز میں بھی شیئر کریں میں نے ایک کپ لے لیا ہے جس میں میں فور ٹیبل سپون میدہ ڈال رہی ہوں فیو انگریڈینٹس اس میں جائیں گے جب آپ کا موڈ ہو تب آپ براونی کپکیک بنا سکتے ہیں بہت زبردستہ چھٹ پٹ سے فور ٹیبل سپون اس میں میدہ چلا گیا ہے میں اس میں کارٹر ٹی سپون بیکنگ سوڈا ڈال دوں گی کارٹر ٹی سپون سے بھی کم اس میں کھانے کا سوڈا چلا جائے گا کارٹر ٹی سپون اس میں نمک چلا گیا ہے بلکل چٹکی نمک اچھا سا ہم مکس کر لیں گے تمام خوشک انگریڈینٹس کو ڈرائے انگریڈینٹس کو مکس کر لیا ہے میں نے ٹھری ٹیبل سپون میں اس میں مکھن ڈال رہی ہوں پگلا ہوا مکھن آپ چاہے ہیں تو کوکنگ وائل بھی ڈال سکتے ہیں اگر مکھن آویلیبل نہیں ہے تو ٹھری ٹیبل سپون میں اس میں دودھ ڈال رہی ہوں میں چوکلیٹ سپریڈ یوز کر رہی ہوں ٹری ٹیبل سپون بھر کر اس میں چوکلیٹ سپریڈ جائے گا چوکلیٹ سپریڈ آلریڈی سویٹ ہوتا ہے اس لیے میں اس میں چینی یوز نہیں کروں گی اگر آپ کے پاس چوکلیٹ سپریڈ آویلیبل نہیں ہے آپ کچھ بھی چوکو فلیور ڈال سکتے ہیں نیوٹیلا ہو یا کوکا پاوڈر ہو ڈال دیں کوکا پاوڈر اگر آپ یوز کریں گے تو آپ کو ساتھ میں شگر بھی ڈالنی پڑے گی اپنے مطابق خز بزائی کا شگر ڈال دیئے گا اس کی کنسسٹنسی آپ دیکھ سکتے ہیں بہت اچھا سامنے سے پھینٹا ہے لمس فری بنائیں گے اور اوپر سے جو آپ کی مرضی گارنشنگ میں ڈالتے ہیں میں نے تھوڑے سے اس میں ایلمنٹس ڈالے ہیں بادام ڈالے ہیں کٹ کے بس اس میں مائکرو ویف میں ہم رکھ دیں گے ٹوم نٹس مائکرو ویف آون میں رکھنے کے بعد زبردست سا کیک تیار ہے میں نے اس میں ٹوٹ پک ڈال کے سٹک چیک کریں گے ہم اسی طرح سے یہ ایک دم ساف نکلے گی اس کا مطلب ہے کہ آپ کا کیک ریڈی ہے باز مائکرو ویف آون میں ویدن ون منٹ ریڈی ہو جائے گا براونی کیک اور باز میں ٹوم نٹس میں ہوگا وہ آپ دیکھ لیے گا جب پھول کے اوپر آجائے زبردست سا تیار ہو جائے تو آپ نے نکال دینا ہے میرا کیک ویدن ٹوم نٹس میں ریڈی ہوا ہے اسپنجی سا مزیدار سا بہت زبردست ٹیسٹ میں بازار جیسا براونی کیک کا اس میں ٹیسٹ ہے ضرور ٹرائے کریے گا بنائیے گا ویدن ٹو منٹس زبردست سا فیو انگریڈینٹس کے ساتھ جب موڈ ہو بچوں کے لیے اٹھ کے آپ چھٹ پٹ بنا سکتے ہیں ضرور ٹرائے کریے گا اگر میری ریسیپی اچھی لگیے ہو تو لائک کر کے اپنا فیڈبیک ضرور دیے گا کومنٹ کے ذریعے اگر آپ میری چینل پر نیو ہیں تو سبسکرائب ضرور کر لیں ٹینک یو